یہ بلڈن کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جو ہمارے پاس آ رہی ہے بیتول سے جہاں خالیہان میں بھی شناگ لگی ہے آپ کو بتا دے زوران چار مویشی زندہ جل چکے ہیں سویہ بین، کرشی اکرن، گھریلو برسامان بھی جل کر خاک ہو چکا ہے کڑی مشتت کے بعد اس آگ پر کابو پایا گیا ہے قریب چالس لاکھ کے نقصان کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے بیتول سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تصویروں کی مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں خالیہان میں بھی شناگ لگ گئی حالانکہ آگ کیسے لگی فیلحال اس کی جانکاری نہیں ملپائی ہے تصویروں کی مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے چار مویشی زندہ اس آگ میں جل چکے ہیں اس کے ساتھ ہی سویہ بین، کرشی اکرن اور گھریلو سامان بھی جل کر خاک ہو گیا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے جنس زمواد دادا آتین کھرے اتین آپ سے جاننا چاہیں گے بات کریں بیتول کی جہاں خالیہان میں بھی شناگ لگی کیسے ہی آگ لگی کیا کچھ کارن رہے آگ کے جو آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی جو آگ لگنے کی کارن ہے وہ تو فلا لگ گیا تھے لیکن اس سے بڑا نقصان ہویا ہے مویشی جندہ جل چکے ہیں اور جو کھیت خالیہان میں رکھا ہوا آناچ تھا کئی اکرن تھے گھر کا سامان تھا وہ سب ہی جل کے خاک ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی ویکتی اس میں ابھی گھائیل نہیں ہوا ہے کسی طرح کی کوئی سوچنا ہم کو نہیں ہے اتین اگر یہاں پر بات کی جائے خالیہان مالک کی تو کیا کچھ ان کے بیان ابھی سامنے آئے ہیں نقصانی کا آگ لان قریب انہوں نے تیس چالیس لاکھ روپے اس میں بتایا ہے اور ان کا جو اناج رکھا ہوا تھا گھر کا جو سامان تھا مویشی تھے لگ بگ لگ بگ سب ہی چیز آگ کا شکار ہوئی ہیں اور ان کو بڑا نقصان ہوا ہے